بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا دو تین ایشو جو میں اپنی اس وی لاغ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اس میں سب سے پہلا اور بیری امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی یعنی پی ٹی آئی کی طرف سے محترمہ یاسمین راشد صاحب جو ہیں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کو اپروچ کیا اور لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے پیٹیشن دائر کی ہے کہ ایک جوڈیشن کمیشن بنایا جائے جو کہ تحقیقات کرے کہ یہ جو آڈیو لیٹس ہو رہی ہیں یہاں پہ ہیں جس سے کہ زیادہ تر پی ٹی آئی کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ان کی کنورسیشن جو ہے وہ ریکارڈ کی جاتی ہے اسی طرح بعض جیجز کی یہ ایک ایک انکانسٹیٹوشنل ایکٹ ہے دوسرا یہ کہ یہ انفرنجمنٹ ہے رائٹس کی جن کے رائٹ ہیں کہ ان کی بات کو سیکریٹ رکھا جائے ان کے اپنے سیکریٹسی مینٹین کرنا یہ کسی کو حق حاصل نہیں کہ اس سیکریٹسی میں انٹرفیئر کرے تو یہ چیز ہے جس کے لیے کمیشن بنانا ضروری ہے اب بات یہ ہے کہ اس کمیشن کا کیا ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ کمیشن بنانا کسی نے نہیں اس وقت تو پورا نظام کرپ لوگوں کے ہاتھ میں جکڑا ہوا ہے اور وہ کوئی بھی ان کی حمدرتی ہیں آپس میں دوسرے کے ساتھ ہیں اور وہ یہ سارا دھندہ کریں گے ویڈیو آڈیو اگر کسی نے کوئی اس پہ ایکشن لینا ہوتا تو سب سے پہلے تو مریم نواز پکڑی جاتی جس نے خود کہا کہ میرے پاس بہت طاقتور لوگوں کی ویڈیوز ہیں یعنی ایک خاتون برملہ اس چیز کا اقرار کر رہی ہے کہ وہ بلیک میل کرنے کے لیے اس نے اتھیار رکھے ہوئے اس کو کسی نے نہیں پوچھا اور یارسمین راشد یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو ان کی آڈیوز آڈیوز لکھنی ہیں ان پہ کوئی کمیشن بن جائے گا سو یہ تو یہ ہمارا ملک جو ہے یہ اس وقت مافیاز کے ہاتھ میں ہے جس کی وجہ سے کوئی اچھائی کی توقع رکھنا مشکل ہے میں کوئی مایوسی پھیلانے کی بات نہیں کر رہا لیکن بڑی سیدھی سی بات ہے کہ پہلے سر سے پہلے جس نے اقرار کیا کہ میرے پاس بلیک میل کرنے کے لیے ویڈیوز ہیں اس کا پہلے اتصاب ہونا چاہیے تھا اور یہ ایک خیر اخلاقی کام ہے کہ آپ آڈیو ویڈیو ہوں جس نے ہماری سیاست کو اتنا گھندہ کر کے رکھ دیا ہے اتنی قلازت ہو گئی ہے اور پھر باتیں دماتی اب لوگ ٹیلی فون پہ نیچوری موطاعت ہوں گے بات چیز نہیں کریں گے آپ نے ایکس پرائیم نیسٹر کی آڈیوز وغیرہ دیکھیں وہ نکلی باہر لازمان آج شباشری پرائیم نیسٹر ہے وہ اپنے آفس میں بیٹھا کر اس کو کوئی ملنے کے لیے جاتا وہ غیر محفوظ سمجھے گا اپنے آپ کو وہ ہمیشہ محسوس کرے گا کہ یہ جو بیورکریٹ مجھے ملنے کے لیے ہے یا سیکٹری کسی منسٹری کا یا منسٹر آیا ہے جو اس سے کوئی زیادہ خوش نہیں شباز شریف سے تو وہ اس کی ریکارڈنگ نہ کر رہا کسی بات کی پھر کیا کرنا چاہیے پرائیم نیسٹر کو سب کے کپڑے باہر اتروا کے پہلے چیک کرنا چاہیے کہ وہ کوئی کیمرہ کوئی چیز تو نہیں ساتھ لار ہے یہ انتہائی خطرناک قسم کا ایک ٹرنٹ پیدا ہوا ہے ہماری سوسائیٹی میں ہماری سیاست میں اس کو کسی نہ کسی طرح چیک کرنا لیکن مجھے توقع نہیں کہ یہ جو طبقہ ہے یہ چیک کرے گا سو ایک تو یہ بڑا امپورٹنٹ ڈشور اور اس پہ عوام ان کو چاہیے کہ اپنی رائے بھی دے اور جو عوامی نمائندے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس پہ رائزہ نہیں کریں کیونکہ وہ بھی غیر محفوظ ہیں اس معاملے میں دوسری جو چیز ہوئی آج پرائیم نیسٹر نے ایک تو یوت وغیرہ کو ایڈریس کیا انہوں نے ایک اسی طرح انہوں نے ایڈریس کیا شباز شریف نے اپکس کمیٹی کو جو کہ بڑے سینئر لوگ اس میں بیٹھتے ہیں دونوں میں انہوں نے ایک دو باتیں کی جو کہ جن میں انتہائی زیادہ منافقت نظر آتی ہے اور وہ ان کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ایک پرسپیکٹو کو درست کیا جائے کیونکہ ہمارے لیڈر اکثر لوٹتے بھی ہیں سب کچھ ہر طرح کے جنائم کر کے خود جو کچھ کرتے ہیں وہ سجاج سمجھتے ہیں اور دوسرے کو اسی چیز کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا مجرم ہے پہلے تو بات یہ ہے کہ شباز شریف صاحب نے پرائیم پریزیڈنٹ کو کوشن کیا اس کو ایک طرح سے خبردار کیا کہ آپ غیر آئینی اقدامات اٹھا رہے ہیں آپ نے جو خط لکھا چیف الیکشن کمیشنر کو وہ آپ کو نہیں لکھنا چاہیے تھا اس کے دو پہلو ہیں پہلی بات تو یہ کہ صدر مملکت کو کوئی چیز مانے نہیں کہ وہ خطر یہاں پہ ٹیلیوین پروگرامز میں ہم نے دیکھا مختلف قانونی ماہرین نے اس پہ اپنی وضاحتیں دیں اور شباز شریف کوئی قانونی ماہر نہیں ہے یہ صرف اپنی طاقت کا اپنے عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تو فتوے صادر کر رہے ہیں جبکہ بڑی سیجی سی بات ہے کہ جب ملک میں ایک آئینی جمود ہے اور آئین پہ کوئی عمل کرنے کو تیار نہیں نبی دن والی کنڈیشن پوری کرنے کو کوئی تیار نہیں تو صدر مملکت کی انٹروینشن جو ہے وہ آئین کے پہ ان کو متنبک کیا جا رہا ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ خبردار یہ کام آپ نہ کریں اور حمایت کی جا رہی ہے چیف الیکشن کمیشنر کی جس نے انتہائی زیادتی سے کام لیا کہ صدر مملکت اس کو بلا رہے ایک میٹنگ کے لیے اور اس نے جانے سے انکار کر دیا خط لکھ دیا کہ جناب آپ کا کوئی تعلق نہیں حالانکہ جو نارمل اٹیکیٹس ہیں جو یہاں پہ ہمارے اگر تھوڑی بہت رواداری کبھی سامنے رکھا جائے تو ضرورت اس بات کی یہ تھی کہ یہ طریقہ کاری ہوتا کہ یہ چیف الیکشن کمیشنر پریزیڈنٹ کے پاس جاتے حاضر ہوتے اور وہاں جا کے کہہ سکتے تھے اپنا مدہ بیان کر سکتے تھے کہ جناب یہ آپ نے کہا میرا نکتہ نظر یہ ہے دیکن موزور کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ ایک مافیا کا کنٹرول ہے اور نہ عدالت ان کو کسی کو کوئی پکڑ سکتی ہے نہ ہی کوئی اور ذریعہ ہے نہ تحقیقاتی آدارے کو تحقیقات کر سکتے ہیں تو منمانی چل رہی ہے جس کو مرضی اندر بند کر دو جس کو مرضی چھوڑ دو سو یہ جو کوالیشن پارڈنرز کی ان کی میٹنگ تھی وہاں بیٹھ کے انہوں نے یہ باتیں کی پرائم نیسٹر نے اور پریزیڈنٹ عارف الوی کے بارے میں کہا کہ اس کو قطن یہ خط نہیں لکھنا چاہیے تھا اور جو کچھ بھی سکندر سلطان صاحب نے کیا سکندر سلطان راجہ نے وہ اس نے ٹھیک کیا اور جو تاریخ مغرد دینی کا کام ہے وہ جو کچھ بھی سکندر سلطان راجہ کریں گے ہمیں وہ قبول ہوگا اور ہم اس کے لیے تیار ہیں اس پہ عمل کریں گے وہ آنر اور انہوں نے کہا جو جو کچھ بھی کہنا ہوگا ہم اس کو آنر کریں گے وہ کیوں نہیں کریں گے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ راجہ صاحب آپ کی جیب میں ہیں ابھی تک کون سا ایک بھی کام ایسا ہے جو میں سمجھوں کہ راجہ صاحب نے وہ غیر چاندرانہ طریقے سے کیا ہے پچھلے ایک دو چیزیں تو جو ہمیں اس میں تو مکمل طور پر کھول گیا معاملہ یہ جو آپ نے دیکھا کہ جو کیلٹیکرز پوائنٹ کیے ہیں اس کے بعد تو کوئی شکی نہیں رہتا کہ آپ نے سو فیصد جانب داری کا ثبوت دیا ہے سو یہ پرائم نیسٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم تو ان کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں دوسری بات جو پرائم نیسٹر نے کی ایک اصولی بات کہ جناب اگر ہم نے ہمارے ملک نے ترقی کرنی ہے تو اس کے لیے پلٹیکل انسٹیبلیٹی جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے یہ پلٹیکل سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے اور نام لیے بغیر تحریک انصاف کو اس چیز کا مورد الزام ٹھہر آیا کہ وہ باہر سٹکوں پہ آ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے پلٹیکل انسٹیبلیٹی موجود ہے آپ امیجن کریں اس سے بڑی منافقت اور کیا ہو سکتی ہے پلٹیکل انسٹیبلیٹی ان تیرہ جماعتوں کے کٹھے ہو کے اپنے جو جو کچھ انہوں نے کام کیے ہیں اس کی بنیاد پہ ہیں پہلی بات انہوں نے آج بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم حکومت نہ لیتے تو عمران خان نے یا پچھلی حکومت نے ڈیفالٹ کر دینا تھا یہ اس وقت بات کرتے ہیں جب ان کے پاس سولہ عرب ڈالر کے ریزرز موجود تھے یہ تو ڈیفالٹ کر جاتے ہیں ان سے کوئی پوچھے تو آپ نے کیا کیا ہے آپ کہتے ہیں ہم بڑا ہم ٹھیک کر دیں گے یہ کر دیں گے کیا کیا آپ نے ٹھیک دیوالیہ تو آپ نے کرا دیا آپ کے وزیر دفاع جو ہیں وہ باہر باہر کہہ رہے ہیں کہ دیوالیہ ہو چکے ہیں ڈیفالٹ کر چکے ہیں یہ منافقت امام کو دھوکہ دینا جب آپ اس حکومت کو ہٹھا رہے تھے انہوں کانفرنس کے ذریعے تو اس سے پہلے مطالبہ آپ کا ایک ہی تھا کہ الیکشن اب الیکشن جو ہے وہ آپ کو کرمانے چاہیے تھے نہیں کیے پھر آپ نے کہنا شروع کیا کہ اگر باقی عمران خان چاہتے ہیں کہ الیکشن ہوں تو دو صوبوں کی اسمبلیہ ان کے پاس ہیں یہ توڑ دیں ہم الیکشن کرا دیتے ہیں وہ اسمبلیہ ٹوٹ گئی تو آپ کو پسو پڑ گیا پھر آپ نے بھاگ دور شروع کر دی کہ کسی طرح الیکشن سے بچا جائے اتنی منافقت اور اتنی زیادہ جب باوئیلیشنز کریں گے تو توقع کریں کہ اس سے پلیٹیکل سٹیبلیٹی آ جائے گی کیسے آئے گی عوام میں بے چینی ختم نہیں ہو سکتی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بڑے آپ نے مہنگائی سے لوگوں کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے وہ پہلے ہی پریشان ہے اوپر سے انسٹیبلیٹی ختم کرنے کے لیے حکومت کو انیشٹیوٹیو لینا ہے آپ اپنے پھر دوسرا جو اور منافقانہ بات جو دوسری کی وہ یہ جنہوں نے کہا کہ ملک کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری ہم نے قبول کر دی اور سخت وحسلے ہم نے کیا سخت وحسلے یہ ہی کی ہے کہ کمر توڑ دی ہماری اور آپ آئیاشی کر لیں آپ نے تو پہلا کام آتے یہ کیا کہ اپنی کرپشن کو معاف کیا نیاب آرڈنس سے آپ نے امنٹ کیا آپ نے تو حکومت دی اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے قربانی دی ہم نے لے لی قربانی کیا ملک کا بیڑا گھرک ہو گیا لوگ ڈپریشن میں ہیں ہمارے ذات سے لوگ جو ہیں وہ رات کو نیند نہیں آتی ہم سوچے رہتے ہیں کہ بن کیا گیا ہمارے ساتھ ہو کیا گیا اور آگے کو رستہ میں نظر نہیں آ رہا کیونکہ آپ لوگوں نے پنجے اس طرح کے گاڑے ہوئے ہیں کہ کوئی امید نہیں ہے کہ آپ کوئی سہرستہ اختیار کریں گے آپ اپنے مفادات کو دیکھ رہے ہیں یہی آگے منافقانہ بات آپ نے دوسری کی آپ نے کہا جی کہ ابھی اپنے ذاتی مفادات سے ہٹ کے ہمیں کام کرنا ہوگا سوچنا ہوگا ذاتی مفاد آپ نے پہلے دن جس سے نہ پائے حکومت میں اس دن سے لے کے آج دن تک آپ نے کوئی قومی مفاد کی بات نہیں کی آپ نے صرف اور صرف ذاتی مفادات اپنے جو تھے ان کی دیکھ بال کی یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ہم آج دیکھ رہے ہیں جس حال میں ہم ہیں اور پلٹیکل انسٹیبیلٹی اور یہ سارے آپ اپنی ذات سے ہٹ کے سوچتے ہیں تو ادھر الیکشن ہو گیا تھے ایک مضبوط کومنٹ آ جاتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ عوام آپ کے ساتھ نہیں لیکن آپ بیٹھے ہوئے ہیں ڈٹکے اسی وجہ سے کہ آپ کو اپنے ذاتی مفاد جو ہے وہ عزیز ہے پاکستان کے مفادات تو نہ آپ نے پہلے کبھی دیکھے نہ آج دیکھ رہے ہیں اگر پاکستان کے مفادات آپ نے دیکھے ہوتے آپ اس پہ دردی سے اس ملک کو نہ لوٹتے آج آپ کی دولتیں باہر پڑی ہوئی ہیں ملک دیوالی ہے اگر ملک کے اندر آپ کو آپ کو ملک کا کچھ خیال ہو تو آپ اپنا پیسہ سب سے پہلے اندر لے کے آئے وہ آپ کا پیسہ کھایا نہیں چاہتا وہ بینکوں میں ہوتا اسی طرح جیسے سعودی ریبیہ نے اپنا پیسہ دیا وہ آپ کو کرس کے طور پر یا آپ کے بینکوں میں رکھایا ہوا ہے آپ کا پیسہ بھی محفوظ ہوتا لیکن آپ اتنے بے رحم ہیں کہ آپ اپنی ایک پھوٹی کوری نہیں لاکے رکھیں گے ملک میں سب کچھ یہاں سے جا کے باہر پہنچے گا اور آپ کی زندگیاں وہاں پہ ایک باہر غیر ملک میں آپ اپنی ایک جنت بسا کے بیٹھے ہوں گے یہاں لوگ روتے رہے ہیں مرتے رہے ہیں برباد ہوتے رہے ہیں ملک دیوالیہ ہوتا رہے یہ آپ اپنے مفادات سے ہٹ کے بات کرنے یہ اتنا بڑا ایک جھوٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا نیکسس ایک ایسا مافیا کا نیٹورک جس نے ملک کو جکڑا ہوا ہے کہ کوئی چیز نہ ادھر ہل سکتی نہ ادھر ہل سکتی ڈر یہی آتا ہے کہ یہ نہ ہو کسی دن لوگوں کے صبر کے پیمانے پھٹ جائیں اور پھر اس کے بعد یہ نہ ہو کہ یہاں پہ اتنی لاکانونیت ہو جائے کہ ہم اس حال سے بھی جائیں جو آج ہیں اس وجہ سے اگر آپ کو یہ احساس ہے کہ پلٹیکل سٹریبلیٹی چاہیے اگر آپ کو یہ یاد ہے آپ کو پتہ ہے کہ اپنے مفادات سے ہٹ کے بات ہونی چاہیے تو سب سے پہلے آپ کو ایک طرف ہونے چاہیے آپ لوگوں کو الیکشن کرا کے عوام کے منگوں کے مطابق جو حکومت بنتی ہے اس کو چارج دے کے اس کو اقتدار دے کے تو آپ کو اپنے گھروں میں جانا چاہیے حقیقتاً تو آپ کے اوپروں کا دمات بننے چاہیے جو ملک کے ساتھ آپ نے کیا ہے لیکن بہر صورت اگر کسی وجہ سے مافیہ سے آپ کی جان چھوڑ جائے اس ملک کی تو وہ بھی میں سمیتا ہوں کہ آپ کی خوشکتنگی ہوگی اب تک کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد موسیقی